بوس کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ تم یہی رکھو ایسلی میں جا رہا ہوں کیسے کہاں؟ کیا مطلب ہے کہاں؟ نہیں میرا مطلب تھا کیا آپ پیدل جا رہے ہیں؟ نہیں ایسلی ٹیکسی سے کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کچھ کر دیا ہے کیا؟ ایسلی خطرناک جگہ پر جا رہا ہوں اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم آؤ اس مافیا کے لیڈر کی پاس جا رہے ہیں نا بری صاحب برائے مہربانی اکیلے مچ جائے میں لے جاتی ہوں آپ کو تم جل کر کیا کروگی؟ کیا ان کے بیچے لگ جاؤگی؟ لیکن مجھے فکر ہوگی آپ کی یعنی ڈیٹیکٹیو بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ مجھے بھی آنے تھے اپنے ساتھ لیکن ایسے اکیلے مچ جائے پریز ایسلی ایسلی کچھ نہیں ہوگا تم میری فکر مت کرو ایکشلی مجھے ایک کیس کے لیے معلوماتی کٹھی کرنی ہے تم یہی پر رکھو اور میرے انتظار کرو سمجھ گئے؟ بری صاحب کیا ہو گیا؟ چلے گئے ہیں وہ وہ اپنی جیکٹ کمپنی کا فون اور والیٹ پکر ہے سب بھول کے چلے گئے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے کپڑے کیوں بدلے اچھا دیگے لاؤ مجھے دو میں دے دیتی ہوں جا کر موسیقی میں فلہ خدا خانت کرے سے نمبر پلیٹ ٹی ایف زیڈ نائن ٹھیک ہے تھوڑی دیر لگے گی لیکن میں آ جاؤں گا اوکے انتظار کرنا جی ٹھیک ہے ہلو تو اب یہاں کام کرتے ہیں کیا کام کام کا بوجھ تو کاروباری لوگ اٹھاتے ہیں ہم نہیں ایسا ہے کیا تو آپ کا کیا ہے بوجھ ہمارا بوجھ زندگی کے منطق کو سمجھنا ہے یہ ایک فنکار کو بوجھ ہے درست کہا میں آرٹ کا دلدادہ ہوں مگر مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے اس لئے میں آرٹ کلیکٹ کر رہا ہوں مجھے ایک آرٹسٹ کی تلاش ہے شاید آپ جانتی ہوں سے لیکن ہم اپنے کام کے سرمائے کے لیے دوسروں کے کام کا استعمال نہیں کرتے کیا واقعی میں تو آپ کی ارننگ کیسے ہوتی ہے پھر ہم میں نہیں بتا سکتی یہ ایک راز ہے آپ کا نام کیا ہوئی سے شاید سنا ہو میں نے تم بہت جلدی میں ہو کچھ پیوگے بلکل اللہ ماہر چاچا میں نے دھونڈ لی ہے کیا بات ہے زبردست تھنکی اچھے بات ہے خود لیت بیٹی اسلام علیکم بھائی میں قدر کا سٹاپ سے ہوں ڈرائیوار ایسلی نام ہے میرا آپ کو پیسنجر کہاں گیا اتار دیا اس کو انہی کا انتظار کر رہا ہوں کیا ہوا بھائی یہ فون اور والٹ تو سب کچھ بھول کر آگئے میں یہ لے کر آئی ہوں وہ اس بیلڈنگ میں گئے ہیں پیچھے سے اس کا راستہ ہے بہت شکریہ چلے ٹھیک ہے آخر اچھے گھر پر کیا خطرہ ہو سکتا ہے کتنا خوبصورت قسم کا خطرہ ہے یہ یہ جگہ کونسے ہے آرٹ گیلری ہے یہ اچھا تو یہاں پہ فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں کیونکہ اے ساری پینٹنگز تمہاری ہیں صرف خوبصورت والی مجھے پتا تھا خیر جو دوسری ہو کس کی کیا وہ نیلی پری نے بنائی ہے کیا نیلی پری کافی انٹرسٹنگ آرٹس تھی ویسے میں اس کا کام بھی دیکھنا چاہتا ہوں کیا وہ آپ کی نظر میں دلچسپ فنکارہ ہے اس کا فن بھی اس کی طرح نکلی ہے یہاں صرف اصلی فنکارہ میں ہوں نیلی پری جو ہے وہ ایک فراؤڈ ہے اصل کی قیمت سمجھنے کے لیے آپ کو نقل دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیا کوئی ہے یہاں پریشان نہ ہو اس وقت یہاں کوئی نہیں ہوتا واہ برش بکا واہ تم نے کہا تھا کہ تم دل لگی کرتے ہو پر یہ امید نہیں دی اچھا تو یہ وجہ ہے کہ تم مجھے اپنی ساتھ نہیں لائے ہاں سبھی کو حریبتیاں دکھاتے ہو شکاری کا بھی ساتھ دے لو اور خورکوش کو بھی بچا لو دل تو کر رہا ہے کہ اندر آ کر تمہارا سر تو دوں اور کتنی بسورت سی ہے یہ کیا یہ تمہارے ساتھ جچ رہے ہیں برش بکا ایسی تم بالکل پاگل ہو گئی ہو خود کو سمجھا دو یار اس نے بتایا تو تھا کہ وہ معلومات حاصل کرنے آئے ہاں ایسے بھی کیا کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے آخر کیا ہو رہا ہے آہ پکڑے گئے کیا کیا کر رہے ہو تم نیلی پری کے ساتھ کیا تم پلیس والے ہو کان ہو تم بتاؤ مجھے پرسکون ہو جاؤ فین کی حیثیت سے آیا ہویا ہاں ایسی بات کر رہے تھے ہم لوگ ہم اُدھر جاؤ ذرا میں تمہاری تفتیش کر لوں اُدھر جاؤ اگر میں نہیں جاؤ تو کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا واقعی میں میری جان میری جان کہا تھے تم لیکن تم نے تو فنکاروں کو ڈراؤ دیا ہے کیا کیوں تم نے پھر سے وزاکرات کر لیا گیا کیا کرنے آئی ہو تم یا تمہارا انتظار کر کر کے تھک گئی ہوں جانے میں تم کون ہو اب ہاں ایلائیدہ ہوں میں ایلائیدہ سلام دیئر تم کون ہو سیبیل میں ایک فنکارہ ہوں دیئر کتنی کیوٹ ہو تمہا کافی خوبصورت جگہ ہے سارے تمہاری ہے کیا یہ آخر کون ہو تم لوگ میں نے کہا نا ایلائیدہ ہوں میں ایلائیدہ چلو چلے یہاں سے کیا تمہیں جو چاہیئے تھا وہ مل گیا ہے جو ہم یہاں سے جا رہے ہیں نہیں لیکن میں پھر سے آ جاؤں گا جانے میں آ جاؤں بہت ہو گیا آرے نہیں یعنی جو لینے کے لیے آئے ہیں وہ لے کر ہی جائیں گے نا جان کچھ غلط کہا گیا ویسے آپ کا نام کیا ہے بیرک مل کر بہت اچھا لگا ہاں چڑھائی سے پہلے کی بات کرتے ہیں جانیون تمہیں اس سے کیا پوچھ رہے تھے مل گیا مل یہ لیجیے تھانک یو کیا تم فانڈیشن نہیں جاری تھی ہندان اور آپ بھی تو شاپنگ کرنے نہیں جاری تھی آپا ہاں تو میں یہاں بریش کی نئے دفتر کی مبارک بات دینے آئی ہوں اس میں کیا ہے ہاں تو میں بھی یہاں پر بریش کی نئے دفتر کی مبارک بات دینے آئی ہوں نیلی پری کا نام تم نے کہاں سے سنا ہے ہم ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے وہیں بریش ذکر ہو رہا تھا اس کا اس کا کام موکشن میں جائے گا شاید ہاں چھوڑو یہ جھوٹ وہ یہ نام اپنی تصویروں پر نہیں لکھتی کونسا نام لکھتی ہے وہ تم نے کی پوچھا کون ہو تم بتاؤ مجھے رکو 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 میری جان تقریب میں تم نے وہ نام کس سے سنا تھا میری جان اس سنہرے بالوں والی سنڈی سے کیا کہہ رہی ہو تم یہ ٹھیک تو الائیتہ وہ بارہ لڑکیوں میں سے ایک جس کے ساتھ ٹانس کر رہے تھے گن رہی تھی تم وہاں مجبوراں جب مجھے ایک کونے پر بھول گئے تھے تو میں بیزار ہو گئی تھی اتنی بیزار لگ تو نہیں رہی تھی مجھے اچھا تو تم نے غور کیا تھا غور کرنا پڑا تم لگی ایسی رہی تھی جانی من اگر تم لوگوں کا یہ رومینس ختم ہو گیا ہو تو اب ہاں اپنے موضوع پر لڑ سکتے ہیں ضرور سویٹی تمہیں کچھ پہن دینا چاہیے وانا ٹھنڈ لگ جائے گی آہ الائیدہ ہم لوگ اس نیلی پر اسے بات کیوں نہیں کر سکتے کہاں ہے وہ اسے بلال ہونا یہاں اس سے بھی مل لیتے ہیں ہم اس کا کام خرید لیں گے اس کو اس کے پیسے دے دیں گے کیا ہم کال کرے یہ لوگ برے نہیں لگ رہے ہیں کس کو کال کرے ہیں ہم ہم اس نام کی لڑکی کو نہیں جانتے بہت ہو گیا چلو اب جاؤ یہاں سے بھول جاؤ میری جان ہم نے پہلے ہی اس کام کے لیے ایک لاکھ روپے نہیں رکھے دے گیا ہاں میں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز خرید دوں گی الائیدہ سلنا چاہیے یہاں سے آ جاؤ انہوں نے ایک لاکھ کہا ہے تو تم پینٹنگز جمع کرتے ہو ایسے ہی ہے لیکن اب تم نے پیسے کا سن لیا ہے تو فائدہ اٹھانے کوشش مت کرنا کیونکہ میں پہلے ہی بہت سے پیسے زائے کر چکا ہوں اس کام میں بہت دھوکے کھائیں ہیں سنو تم میرے ساتھ چلو ذرا آپ لوگ یہی رکھیں چلو آؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ آج ہے جلدی تم یہاں کیا کرے گا بریسر آپ کا پیچھا کیا تھا میں نے تو یہ تمہاراں پاس واقعی میں اتنا پیسہ ہے کیا تمہاراں پاس نیلی پری کی پینٹنگز ہیں دکھاتا ہوں اس لیے میں نے تمہیں وہی پر رکھنے کے لیے کہا تھا تم میرے پیچھا کرتے ہو یہاں تک کیوں آگئے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر خطرہ ہے کیا آپ کے لیے یہ صحیح ہے کہ آپ کسی خطرناک سی جگہ پر فون اور والٹ کے بنا ہی آجائیں ٹھیک ہے تمہیں جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو گیا ہے اس لیے جاؤ یہاں سے خطرہ ہے یہاں پر میں سمجھی نہیں کہ کیا خطرہ ہے کہ یہ لوگ فنکار نہیں ہیں ہر اس چیز پر یقین مت کرو جو نظر آ رہی ہے اچھا میری بات تو سنے لیکن ان کو یقین آگیا کہ ہم کپل ہیں اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو پھر کیا کروگی میرے خیال سے آپ ایسا نہیں کرنے دیں گے اس لیے ہم جا رہے ہیں کہیں نہیں چونکی میں سنے اتنا کچھ تو کر لیا ہے ہم ہلایتہ بھی بن گئی ہوں میں ہم کہیں نہیں جا رہے جب تک آپ کو وہ نہیں مل جاتا جو لینے آئے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں یار پریش صاحب جانتے ہیں میں فین ہوا گا تھا کرسلی کی سب کچھ بہت اچھا لگ رہے ہیں ہاں ہاں پیسے یہ پری کا کیا مسئلہ اس میں نیلی کیا چیز ہے اس لی ظاہر ہے کہ اس لی ہے نکلی کیوں میچیں گے ہے نا ہم جا رہے ہیں چلو کہاں جا رہے ہیں نیلی پری کی جگہ پر تمہیں جو بھی پینٹنگ چاہیے وہ بیش دے کی تمہیں چلے پھر چلتے ہیں چلو تم گاڑی میں انتظار کرو میرا نہیں نہیں میں بھی آ رہی ہوں ساتھ نہیں نہیں وہ بھی آئے گی ساتھ چلو ایس لی ہر جگہ زد کیوں کرتی ہو ہم لوگ تو فن کو دیکھنے جا رہے ہیں نو بری صاحب کیا ہو جائے گا وہاں میرے ساتھ رہنا ہوکے بری صاحب یہ لوگ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں بڑی جلدی یاد آگے تو ہم پوچھنے کا یار مطلب یہ ہمارے ساتھ کچھ کر تو نہیں دیں گے نا اپنا فون ذرا دو مجھے اے کیا ہو رہا ہے یہ ادھر دو یہ میرا فون مجھے دونا کیا کروں میں نے کہا ہے یہ ادھر دو دیکھو اگر نیلی پری سے تم لوگوں کو ملنا ہے تو ہماری بات ماننی ہوگی ٹھیک ہے اپنا فون بھی دو مجھے میرا فون گاڑی میں رکھا وہ ہے چاہو تو دیکھ لو شش اس کی تلاشی تو میں لوں گی نہیں ہے فون شاہباش شلو شلوس 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 لو آگا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ملے گی کیا ہم لوگ یہاں پہ انتظار کریں گے ہاں یہ ہی انتظار کرنا ہے چاہو تو اندر بھی جا سکتی ہو ورنہ بہار کا راستہ وہ ہے ہم واپس جائیں گے فون دو مجھے ہم لوگ واپس جائیں گے دوستوں برگ کو پسند ہے دوسروں کو پریشانی میں ڈالنا ہم فنکار لوگ ہیں کاتل نہیں ہرا فنکار کیا یہ نیلی پر ہی غیر کارون نہیں کام کرتی ہے ہم ایسے جگہ پر کیوں مل رہے ہیں وہ بہت خاص ہے اور اسے رازداری پسند ہے اس لئے اس کے کام کی اتنی قیمت ہے ٹھیک ہے میری جان آہ اندر چلتے ہیں نا پھر ہم تم دونے یہی رکھو وہ یہی آئے گی چلو بارش صاحب بارش صاحب ہم لوگ یہاں ایسے انتظار کر رہے ہیں مگر وہاں ٹیکسی بھی انتظار کر رہے ہیں بہت سارے پیسے بن جائیں گے میں اس کو بھیجتے ہی والی تھی مگر میں نے سوچا کہ کوئی گڑ بڑ نہ ہو جائے بہت اچھا کیا ہے اس لئے کاش کہ تم ایسے ہی سوچتے رہتی کیوں کہہ رہے ہیں صاحب نیلی پری آتا رہی ہے نا ویسے بھی یہاں پہ بارش صاحب ہم اس نیلی پری کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ویسے میں ڈھونڈ رہا ہوں اس لئے ہم نہیں ارے بھائی ابھی تک وہی پہ اٹکے وہ بات تو ختم ہو گئی نا کبکی لیکن بریشتہ پلیز مجھے بتا دینا پلیز نیلی پری ایک چور ہے ایسے لئے اگر میں نے اس کو نہیں بکڑا تو اس کی چوری کا اجزام میرے معصوم کلائن پر لگ جائے گا یہ لو میں نے تم سے کہا تھا نا کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہے یہ لڑکا وکیل نکلا نہ کرو ہم ماروہ کو بھی ابھی بھسانے والے تھے ماروہ تمہیں اُلٹا فسادے گی تمہیں نہیں پتا چلو یہاں سے ان کا کیا کریں پتہ نہیں پر ان لوگوں کو یہی رہنے دو دیکھو ہمیں کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے غیب ہونا کا چلو جلی ویسے آفرین ہے آپ پر بڑی صاحب یعنی کس طرح سے آپ اپنے کلائنٹس میں دلچسپی لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کام جاسوس نے کیوں نہیں کیا اسے کوئی اور کام تھا یہ لوگ کہاں گئے ہیں کیا ہوا ٹک کیا کیا لوگ کر کے چلے گے ہم دونوں کو بھئی ہاں کیا ارے لیکن مجھے گھر جانا ہے ابھی اگر مجھے آج بھی دیر ہوگی تو ہمیں گچھل دیں گی مجھے اللہ میں کیا کروں گی ان سے کہنا تم آگادہ کرسٹی بن کر جاسوس یہ کر رہی تھی یار اگر ایک دفعہ میری بات مان لیتی ہے اپنے گھر پر ہوتی صرف ایک دفعہ ہاں ہاں سہی کہہ رہے کیونکہ مجھے اس آدمی کو آپ کا سر پھوڑنے دینا چاہیئے تھا وہ تو آپ کو مارنے ہی والد وہ بے شک مار دیتا مجھے لیکن تم مجھ سے دور رہوگی جہاں سے میں مانا کروں گا بھا تم نہیں آوگی جو کہوں گا وہ کروگی اسلی کیا کر رہی ہو یہ گر جاؤ گی یہاں سے آئی 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 یار بریسہ تقریباً ڈھونڈ لیا اس لیلی پری کو دیکھیں آپ کیا کر رہے بریسہ خود کو دیکھو ذرہا اس لئے اچھا کہ خاموش رہو بریسے تمہارا پاس میرا فون ہے نا تم میرا فون دینے آئی تھی نا مجھے ہاں جی جی ہے نا ہی لیلی سیگنلز نہیں ہے ہاں فون کو اوپر کرنے سے کیا ہوتا ہے بسے اسلی تمہارا پاس وہ بالو والی پن ہے کیا بالو والی پن بدقسمتی سے نہیں ہے میرے پاس آہ 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 اگر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میں اوپر چر جاؤں گی میں فوراں ٹیو کو کال کرتی ہوں اور میں پردے بھی اسی طرح سے ٹانکتی ہوں اپنے گھر کے اگر ہم تمہاری بجائے فون کو اوپر کریں تو شاید زیادہ بہتر کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر میں ڈھونٹی ہوں کچھ رب ٹھیک ہے